سادیاں دی جن نے میرے نبی نوچمیا تو جنابی بی بی حلیمہ سادیا رضی اللہ تعالی عنہ ایک رات رسالت محب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جھولا جھولا رہی تھی اللہ کا نبی جھولے میں سویا ہوا تھا اور بی بی حلیمہ سادیا جھولا جھولا رہی ہے جھولا جھولاتے جھولاتے اچانت جب نگاہ پڑی بی حلیمہ سادیا کی آسمان کی طرف تو کیا دیکھتی ہے کہ آسمان پر چاند جو ہے وہ جنبش کر رہا ہے چاند آسمان پر اپنی جگہ پہ ہل رہا ہے بی بی حلیمہ سادیا حیران ہو گئی سوچتی ہے اپنی سماعت سے جب ٹکرائی یہ منظر جب اپنی سماعت سے ٹکرائیا تو سوچتی ہے بی بی حلیمہ سادیا کہ پروردگار پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا تیری سمطنت میں میں نے چاند کو اس طرح جنبش کرتے ہوئے دیکھا ہو میں نے چاند کو اس طرح ہلتے ہوئے دیکھا ہو وہ پھر سے انہوں نے جھولا جھولا شد کر دیا تو کیا دیکھتی ہے بی بی حلیمہ سادیا کہ اللہ کا نبی جھولے کے اندر سویا ہوا ہے اور اللہ کے نبی کی ایک انگلی جھولے کے باہر رخ آسمان کیے ہوئے ہیں جیسے جیسے جھولا ہلتا ہے ویسے ویسے آسمان پر فلنگ بوس چاند ہلتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ ملکے بولیے نعرہ رسالہ اب ہم تاجدار مدینہ رحمت کا کرینہ نجات کا صفینہ قرآن عالمین رسالہ کے ماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نظرانہ عقیدت بیس کرتے ہیں جو وجہ تخریق کائنات ہیں اور کائنات کا ذرہ ذرہ یہ بات یہ اپنا جملہ میں علامہ قبلہ علی نتاشاہ صاحب کی نظر کرنا چاہوں گا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ جن کے اظہار میں محبت کی جملہ کتا ہے اور کائنات کا ریشہ ریشہ جن کی محبتوں کا مقروض ہے تاریف کر رہا ہوں میں خیر الانام کی تاریف کر رہا ہوں میں خیر الانام کی عزت بلند ہوتی ہے میرے کلام کی اور قبر میں تشریف لائے گیا کا اور قبر میں تشریف لائے گیا کا عادت بنا رہا ہوں دلود و سلام کی اپنے مذہبی نارو کی کونج میں اب میں دعوتِ ناز دینا چاہوں کا محمد